دوستو اگر آپ کو جھٹ سے بہت کچھ سیکھنا ہے تو ٹی آر ایس کلپس ہندی کے چینل پر آپ کا سواگت ہے جیسے اب آپ دیکھئے امیتہ بچن کا لینڈ کیس ہے ان کو پونہ میں جمین چاہیے تھی ڈیم کے پاس وہاں پہ آپ کسان ہوگے تب ہی لے سکتے ہو ایسا چاہیے تھا آمیر کان کے گھر میں ان کے پردادہ وغیرہ ان کے بھاگیچے ہوگی چاہتے ہو تو کسان بن کے انہوں نے لے لیا امیتہ بچن کے پاس جمین نہیں تھی ہمارے مالک تو میں ہی ہوں گا اس جمین کا اور انہوں نے وہ ڈاکومنٹ یوز کیا کتنی بڑی پریشانی ہوئی لیکن آپ جمین لینا چاہتے ہو اس کے لیے آپ اتنا پریشان ہوئے اور آلٹیمیٹلی وہ اس سے باہر ہو گئے اس مسئیبت سے باہر نکل گئے لیکن جتنے ایسے لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں اتنے نیتاؤں سے ملا میں اتنے فلم سٹار سے ملا مجھے سب سے زیادہ جو اسپیکولیٹیو آدمی جو سب سے زیادہ مچیور طریقے سے کی پتر لکھنا بات کرنا اس کو کیسے ہم کیا لکھیں کب لکھیں یہ امیتہ بچن کے اندر ایک والٹی ہے میرے ایک فرینڈ ہے گورف تنے جا بھائی وہ ایک یوٹیوبر ہے فلائنگ بیس کے نام سے آپ نے سنا انہوں نے ایٹ ایج تھٹی ٹو یا تھٹی ٹری لاؤ کی پڑھائی شروع کی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی ٹرپ کیا ہوتی ہے یعنی کی اس ایج پر آکے آپ نے ایسی پڑھائی کیا ہے تو سیکھنے کو کیا ملا ہے انہوں نے کہا کہ پورے سسٹم کی ایک جھلک مل جاتی ہے ایکسر ہی مل جاتا ہے پورے سسٹم کا اور آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس سسٹم میں رائز کیسے کرے ان ٹرمز آف پاور ان ٹرمز آف گروت پھر میں نے اور کسی تھوڑے ایکسپیرینس لویر سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اس کی ٹرپ کیا ہوتی ہے یعنی کی آپ کو مزا کیا آتا ہے لاؤ کر کے تو انہوں نے کہا کہ سچ دیکھ جاتا ہے ہر جگہ میں آپ سے بھی یہ پوچھوں گا کہ آپ کو ملتا کیا ہے ایس ایومن بینگ آپ کو کیا ملتا ہے اس پروفیشن سے دیکھیں ایک تو آپ اس پروفیشن کے اندر جب ہے نا تو آپ کو ایک الگ لیبل کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے کہ سارے پڑھے لکھے ایک سٹن ہے کہ لاگ ریجویٹ نہیں ہے تو آپ کوٹ میں نہیں ہوتے کمٹیشن بھی آپ کا انہی سے ہے مقاملہ بھی انہی سے ہے لوگ بھی انہی سے ملنے آتے ہیں اور ہر دن ایک نئے طرح کی چیلنج ہوتی ہے نئے طرح کی سمسیہ آتی ہے اس کو ہم نئے طریقے سے سلجانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ہم الگ طرح سے اس کی آرگومنٹس کو ڈرافٹ کرتے ہیں ہر دن وہ کانفرنس ہوتی ہے ہر ایک آدمی کا ایک انبھو جو جیون ہے نا وہ انبھووں سے بھرا ہوا ہے آپ کا جیون کا جو ایکسپریئنس ہوگا وہ میرا نہیں ہو سکتا جو میرا ہے وہ آپ کا نہیں ہو سکتا ایسی ہر ایک آدمی جو ملتا ہے آپ کو وہ اپنے بیس سال پچیس سال کا انبھو آپ کے ساتھ چار پانچ دن میں ساجہ کرتا ہے سیکھاتا ہے آپ کو اور آپ اگر سیکھنے کو تیار ہو تو وہ ایک چار میں اس کا آپ اس کو سیکھ رہے ہو جیسے اجار الدین کا کیس آیا کرکٹ پلیئر تھے اجار الدین انیان دین کے کیپٹن تھے میش فکسنگ کا چارج لگ گیا رات ہو رات ہو ان کی پروفائل تھوڑی نیچے ہو گئی اب ان کا ایک بینک کی نوکری تھی جی ام کی اس بینک کی نوکری کو بچانے کا سنگرس تھا جس میں ان کو نکال دیا تھا ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کے لئے وہی چیز امپورٹنٹ ہو جاتی ہے جب آپ کھیل رہے تھے جب آپ ٹیم میں تھے وہ نوکری کچھ بھی نہیں تھی آپ کو اتنی کے ایڈز مل رہے ہوں گے لوگوں کی بارٹوگراف دے رہے ہو لیکن جب ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب آپ کا ٹائم پروڈٹ گرا ہوا ہے ڈاؤن ہے تو آپ کو دس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے کام آپ کے ایک فون سے ہو سکتے تھے آج آپ کے ہاتھ جوڑنے پہ بار بار جانے پر بھی وہ کام نہیں ہوتے یہ ٹائم آتا ہے اور جب آپ ایسے سمجھ آتے تو آپ میں بہت سکھاتا ہے آپ کو آپ کو جیون کے سارے اس کی ایکسپریئنس مل جاتے ہیں باقی آپ کو اس سے جو بات کرنے کے ساتھ اس کرم میں آپ کو کئی ایسی جانکاری ملتی ہے جو آپ ادر وائز نہیں پاتے تو اس لیے ایک بہت بڑی بات ہے ہم لوگ یہ روز سیکھتے بھی ہیں روز سکھاتے بھی ہیں لیکن لاؤ سرو کرنے کا کوئی ایج نہیں ہے جیسے پی این لیکھی صاحب ہیں ریٹائر ہو کے کر رہے ہیں سیکیٹری جنرل ہمارے لوگ سوا کے تھے وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد کر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر تھے ہوتا صاحب وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد وقالت سرو کیے تو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام سرو کر رہے ہو تو آپ کر سکتے ہو اور یہ اکیلا ایسا پروپیشن ہے جہاں مان لوگ کل مجھے کام نہیں کرنا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کل مجھے کام نہیں کرنا ہے ہمیں چھ مہینے نہیں کرنا ہے چھ مہینے بعد ہم پھر سرو کر سکتے ہیں آپ جہاں سے سرو کرو گے وہی سے سرو ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک سال کا بریک لے کے کچھ اور ٹرائی کر کے پھر کرتے ہیں آپ کی پسند کی کوئی چیز ہو آپ تب کر سکتے ہو لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ بریک لوگے تو آپ کی ایک والٹی نہیں رہے گی پھر آپ کو اتنی محنت کرنی ہوگی لیکن کم سے کم وہ چانس مرتا نہیں آپ کا باقی کسی پروپیشن میں اگر آپ کی چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی یہ سپورٹ کی طرح ہے آپ بہتر ہوتے جاتے ہو ٹائم کے ساتھ بلکل صحیح بات ہے آپ جس کو بھی پالس کرو گے جتنی بار آپ کرو گے اتنی بار آپ اس کو بہتر کرتے جاؤ گے آپ ایج کے ساتھ بھی آپ بہتر ہوتے جا رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے کیونکہ آپ ایج کے ساتھ آپ کا انبھو آپ کی لوگوں سے بات کرنے کی سکتی پھر آپ کی ارگومنٹس کوٹ کا ایکسپریئنس کوٹ کرافٹ لوگوں سے بات کیسے کریں کیسے رکھیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں ایک ہی چیز ہے جو لوگوں کو خراب کرتی ہے وہ ہے ایگو کیونکہ آپ کے پاس اب بہت کچھ آتا ہے تو آپ یہ سوچتے ہو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے میں بہت نالیجیبل ہوں میں بہت بڑا انٹیلیکشنل ہوں مجھے یہ کرنا چاہیے مجھے وہ کرنا چاہیے تو میں تو ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ تمہارے پتا کے پاس کوئی سمپتی ہو آپ اس کو مد دیکھو کیونکہ آپ کو پھر سے نئے سیرے سے بنانی ہوگی کتنے ایسے راجہ ہوئے جو فقیر ہو گئے کتنے ایسے فقیر تھے جو راجہ ہو گئے تو آپ کو وہ دھیان رکھنا پڑے گا آپ کو ویسے ہی کام کرنا پڑے گا جیسے آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہو تب ہی جا کے آپ اس کو سسٹین کرو گے نہیں تو نہیں کر سکتے جب آپ اپنی ٹیم میں کسی یوت پلیئر کو لے رہے ہو ینگ کھلاڑی کو لے رہے ہو تو آپ کیا دیکھتے ہو اس میں میں کیا وال ایک چیز دیکھتا ہوں کہ وہ honest ہے کی نہیں ہے اور وہ محنت کرنا چاہتا ہے کی نہیں چاہتا ہے اگر دو چیزوں میں وہ سچم ہے اگر وہ ایماندار ہے اور محنت کرنا چاہتا ہے تو آپ یہ جان لو کہ اس لڑکے کو بھی کوئی گروز کرنے سے روک نہیں سکتا ہمارے ٹیم میں بھی کئی بچے ہیں ایسے جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں جب وہ سامنے آتے ہیں میرے سرو سرو میں آتے تھے گصہ آتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کرتے محنت نہیں کرتے مگر آج ایک سال دو سال تین سال کام کرنے کے بعد جب وہ سامنے آتے ہیں اور جب ان کی بات میں سنتا ہوں تو کئی بار میں آنکھ موت کے بھروسہ کر لیتا ہوں کہ انہوں نے پڑھ لیا فائل کو ٹھیکی پڑھا ہوگا اور ٹھیکی نوڈ بنایا ہوگا اس کا یہ بہت بڑی بات ہے اور کئی انٹرن میں آپ کو بتاؤں ابھی میں اس بار ہمارے جو تین سو کی گروپ تھی ہمارے انٹرنز کی اس میں سیکنڈ یئر کے قریب پندرہ بیس بچوں نے اتنا امپریس کیا مجھے سیکنڈ یئر جو کی انٹرمیڈیٹ پاس کر کے اور فور سمیٹر میں ہے تھر سمیٹر میں ہے ان کی بات سنو آپ اور اتنی محنت سے انہوں نے ریسرچ کی سب کچھ نوڈ بنایا میں ایک ارگومنٹ جیسا بھی کراتا ہوں یہ ایک سیشن کراتا ہوں ان سے اتنا مجھے اچھا لگا کہ یہ سیکنڈ یئر کے بچے اچھا کر رہے ہیں مطلب بیس سال کے بچے بلکل بیس سال کے بچے اور جب وہ چوبیس کے ہوں گے پچیس کے ہوں گے تو ان کو کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی میں تو ابھی آفر کر دیتا ہوں ایسے کوئی بچے اچھے دیکھ گئے تو میں بولتا ہوں کہ دیکھو بھئی تمہیں جس دن 5th year complete کرو گے you have to come back to me اب میرے پاس آ جاؤ تو بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ ان بیچوں کے چہرے پر بھی خوشی ہوتی satisfaction ہوتا ہے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں میں نے یہ کیا بہت زیادہ applications ملنے مال ہے اس podcast کی وجہ سے سر تو تھوڑا دھیان سے اس سے کوئی میرے پاس آتے ہی ہیں ایسے بھی آتے ہیں اور میں نے website پہ بھی لگا رکھا ہے اپنے سپریم کورٹ کی website پہ انٹرنسیب پروگرام ہمارے ہی چلتی ہے جس پہ ہم نے ڈال رکھا ہے کہ کوئی بھی apply کرنا چاہے آپ apply کرو آپ اس seniority میں آپ queue میں آ جاتے ہو میں آپ کو وہاں پہ adjust کرتا ہوں میں ہر ایک بچے کو بولتا ہوں کہ اگر آپ first generation ہو یہ سوچ کے آپ مت پریشان ہو جاؤ کہ آپ first generation ہو میں بھی first generation ہوں آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی ہوگی اس لیے کیونکہ میں first generation کا ہوں کیونکہ وہاں پر میں جاتی نہیں ہونے دوں گا آپ کے ساتھ باقی تو ٹھیک ہے جس کی جیسی لائکیت ہے وہ ایسی success ملے گی ویسا وہ کام کرے گا لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ کوئی اگر آج جیون نے فیل ہے اس کا مطلب نہیں کہ کل بھی successful نہیں ہوگا کتنے اچھے topers ہیں topers میں بتا رہا ہوں آپ کو جو کی topers تھے جن کی وقالت نہیں چلتی اور کئی ایسے بچے تھے جنہوں نے پڑھائی میں دھیان نہیں لگایا گھمتے فڑتے رہے کچھ اور کرتے رہے وقالت نے بہت چل رہی ان کی کیونکہ یہ جو فیلڈ ہے نا یہ real life experience کا ہے اس میں آپ کو جیسے جنرلسٹ لوگ ہوتے ہیں جیسے وکیل لوگ ہوتے ہیں ان کا اصلی کام کیا ہے کہ یہ سماج کا جو انبھو ہے نا اس سے ان کی پاور انکلتی ہے آپ جتنا دیکھتے ہو اتنا ہی آپ بڑھو گے جتنا ہی آپ دیکھ کے سوچو گے کیسے کیا 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 کب کیا وہ important ہو جاتا ہے اس فیلڈ کی وجہ سے آپ انسانوں کو بھی بہت آسانی سے پڑھ سکتا کافی حد تک کیونکہ آپ ہر دن نئے لوگوں سے مل رہے ہو ہر دن آپ مل رہے ہو کافی حد تک آپ پڑھ سکتے ہو اور میں تو اپنے آپ کو لکھی مانتا ہوں یہ میں تو گاؤں کا بیک گراؤنڈ ہے تو ہم لوگ تو گاؤں والوں کو بھی ملے ہوئے ہیں سہروں کو بھی دیکھ رہے ہیں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے جیون میں انڈسٹریلس بھی آئے فلم سٹارس بھی آئے گاؤں کے گریب بھی آئے فلم ورلڈ کے بارے میں کچھ بتائیے سر فلم میں آپ دیکھئے جو فلم کے جو لوگ ہیں ایک تو ان کی جو دنیا ہے تو میں ان کے پاس کئی بار بیٹھنے کا موقع ملا اور لگاتار بیٹھتے تھے ہم لوگ ان کا زیادہ دھیان ہوتا تھا کہ میں اپنے بابو جی کی لکھی کتاب کو پڑھوں حریبنس را بچن جی کی لکھی کتاب کو اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی نہ کوئی سلوشن میرے بابو جی نے اس کتاب میں لکھا ہوگا میں نے دیکھا کہ آدمی اپنے پتا جی کے اوپر کتنا بھروسہ کرتا ہے کہ پتا نے جو کتاب میں لکھا ہے اس میں کوئی اس آدمی کی سمسیہ کا حل اس کے اندر ہوگا ایسا سوچ کے اس کتاب کو پڑھ رہا ہے اور ان کا سلوشن نکلتا تھا جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جمین ہماری جو پیڑی اگلی پیڑی نہیں خریدے گی بعد والی پیڑی جمین خرید سکتی ہے ان کا ماننا تھا لیکن یہ مانتے تھے اس بات کو تو اس طرح سے بھی لوگ ملتے ہیں جو کی اپنے پریوار میں اپنے پتا کے اوپر اتنا ایسی اندھ بھکتی اور اس طرح کا بیوہار اور اس طرح کا سلوشن نکالنے کا طریقہ کہ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں نیتہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ خود بھی ایک بڑے آدمی ہو لیکن آپ کا زیادہ دھیان یہ ہے کہ پہلے کتاب پڑھ لیتا ہوں میں بہت پریشان ہوں جب تا کہ کتاب پڑھوں گا نہیں اس میں کوئی نہ کوئی سلوشن ہوگا اس کتاب کے اندر تو امیتہ بچن اپنی ہر سمسیہ کا سمادھان اپنے پتا کے لکھی کتاب میں ڈونٹتے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے دوستو TRS کلپس ہندی کو اگر سپورٹ کرنا ہے تو ایسے ویڈیوز دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو TRS ہندی بہت جلد نوٹ کے آئے موسیقی